ہم لال کوٹیوں میں تین دن مزید رہے اس دوران میں عمران کافیت تک نارمل ہو چکا تھا یوں لگتا تھا کہ سلیم کی موت کا دکھر وہ پی گیا ہے میڈم سفورہ نے نادیا سے بھی ہم تینوں کی ملاقات کرا دی تھی اس ملاقات میں نادیا نے یہ تو ہرگز تسلیم نہیں کیا کہ وہ سلیم کے قتل کی ذمہ دار ہے تاہم اس نے اس بات پر معذر ضرور کی تھی کہ اس کی وجہ سے سلیم ناگہہ نے موت کا شکار ہوا ایک موزگاہ پر ایک موقع پر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران اسی سلیم کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے تو اس کی خلاف کیس درج کرا دے وہ پولیس تفتیش میں پورا پورا تعمل کرے گی اور اس سلسلے میں ذرا سا بھی رنج اپنے دل میں نہیں رکھے گی ظاہر تھا کہ یہ سب مزبانی باتیں تھی اور یہ باتیں بھی وہ یقیناً میڈم سخورہ کی ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی آخر میں وہ بولی جو غیتی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کا بالکل تسلیم کرتی ہوں اور اس کے لئے آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کر معافی بھی مانگتی ہوں میرے کہنے پر سلیم کو مارا پیٹا گیا تھا اور یہ خاصی سخت مار پیٹ تھی دراصل میرا رویہ سلیم کے ساتھ بھی خاص نہیں تھا میں اپنے ملازموں کو ویسے ہی تو خوش رکھتی ہوں مگر ان کی دھوکہ دہی سے مجھے ہمیشہ بہت چڑ رہی ہے میں سب کچھ پرداشت کر سکتی ہوں مگر یہ نہیں بس جو کچھ ہوا اسی وجہ سے ہوا اس ملاقات میں عمران کا رویہ خاصا نرم رہا اس نے نارمل انداز میں دونوں بہنوں سے باتیں کی اگلے تین روز میں حالات کافیت تک معمول کر آ گئے میڈم سفورہ کو اندیشہ تھا کہ اس دوران میں شاید صدیقی بھی لالکوٹیوں کا چکر لگائے مگر ایسا نہیں ہوا قدرتی طور پر حالات ایسے ہوئے کہ صدیقی کا دھیان فاسٹنگ گودہ کی چوری کے سلسلے میں مکمل طور پر ایک اسوی پارٹی کی طرف چلا گیا تھا یہ وہی لوگ تھے جو لاہون میں بھی اسے پریشان کرتے رہے تھے یہ کون تھے ان کی تعداد کیا تھی اور ان کا رویہ کیسا تھا اس بارے میں ابھی میڈم اور عمران کو بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا اقبال کے زبو کی حالت اب خافی اچھی تھی میڈم چاہتی تھی کہ اب ہم لالکوٹیوں سے کہی اور منتقل ہو جائیں وہ ہمیں رہائش وغیرہ کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لئے تیار تھی مگر عمران کا ارادہ واپس اپنے دسمرلے کے مکان میں جانے کا تھا جو راوی روڈ پر تھا اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں زیادہ اتمنان اور سکون کے لمحات بیسر ہوں گے اس روز رات کو ہم لالکوٹیوں سے واپس راوی روڈ کے مکان میں منتقل ہو گئے جانے سے پہلے میڈم سفورہ نے بڑی گرم جوشی سے ہمیں اربطائی ڈینر دیا اس میں نادیا اور سیڈ سراج بھی موجود تھے سیڈ سراج کی صورت مجھے ہمیشہ آسابی تناؤں میں مبتلا کر دیتی تھی وہ ایک عیاش نو دول دیا تھا ہڑپا میں زلاخہ کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق اب ہمارے لئے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی اور یہ تو فقط ایک مثال تھی ایسی نہ جانے کتنی مثالیں اس کے خاتے میں موجود تھی ایسے باپ کا بیٹا واجی جیسا ہی ہو سکتا تھا میں آلویدائی ڈینر میں میں نے پہلی بار نادیا کو ہوش و حواس میں دیکھا اس نے ڈرینک نہیں کی تھی اس کا لباس بھی بہودہ نہیں تھا وہ عمران کے سارے لگاور سے باتیں کرتی رہی ہم راوی روڈ پر واپس آ گئے میں عمران کو سروت کے خط کے بارے میں تیر روز پہلے ہی بتا چکا تھا عمران نے بھی یہ خط پڑا تھا اور اس کے سطروں میں کروٹ لیتے ہوئے بیپنا درد کو محسوس کیا تھا در حقیقت اس خط کو پڑھنے کے بعد میرے اندر سروت کو ڈوٹنے اور اس تک پہنچنے کا ارادہ مزید مضبوط ہوا تھا عمران کے احساسات بھی ایسے ہی تھے میں سروت کے خط کو درجنوں بار پڑھ چکا تھا اور ہر پار خط مجھے ماضی کے دنگلکے میں لے گیا تھا جب لاہور کے گلی کچھے سبزہ زار اور ریسٹوران ہماری محبت کے گواہ تھے ہم ایک پسے کی دیت کی گھڑیاں گن گن کر گزارتے تھے محبت کا موسم خوش رنگ تہوار اور بلن کے دیگر مواقع محبت کے زینوں جیسے تھے ہم ان زینوں پر پاؤں دھرتے اوپر اٹھتے جا رہے تھے ہماری باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی مگر ایک عید کے موقع پر بات پکی ہو گئی تھی نشانی کی طور پر انگوٹھی وغیرہ بھی پہنائی گئی تھی اندازن ڈھائی سال بعد شادی تیع ہوئی تھی اس وقت میں نے سروت کو گن کر بتایا تھا کہ ڈھائی سال میں تقریباً ایک سو اٹھائی سفتے ہوتے ہیں یعنی ہماری شادی قریباً ایک سو اٹھائی سفتے بعد ہوگی اب یہ ہفتوں کی بات ہے یہ بات سروت کو دلچسک لگی تھی پھر ایک موقع پر میں نے اس کی فائل دیکھی تو اس میں ایک سفر بہت سے سرخ لکیرے کھینچی ہوئی تھی ان میں سے کچھ سرخ لکیروں کو سب کالپینٹ سے کٹا گیا تھا میں نے پکچھا یہ کیا ہے وہ ہنس کر دوہری ہونے لگی پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک سو اٹھائی سفتوں کی لکیرے ہیں ہر ہفتہ گزرنے کے بعد میں ایک لکیر کٹ دی تھی اب صرف پچپن لکیرے باقی رہ گئی ہیں ہاں وہ ایسے ہی محبت بری دیوانگی کے دن تھے ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم ہماری شادی کا درمیانی وقت ایک دم بھاپ بن کر روک جائے اور ہم بلن کی گھڑیوں کو اپنے روک رو دیکھیں وقت بھاپ بن کر تو نہیں اُرا تھا مگر پل پل سرکتا رہا تھا اور ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے پھر وہ سب کچھ ہوا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی چند اوباشوں نے اپنے شرکی چنگاریوں سے ایک ہستی بستی خوشکدار بستی کو جلا کر راک کر ڈالا سرکھ لکیرے جو کوئی بڑے شوک کے ساتھ سب روشنہ اسے کاٹتا تھا کینسر کے جرسوموں کی طرح ایک دم بڑھتی چلی گئی اور اب انتظار کی قاغذ پر جدائی کی سرخی کے سیوا کچھ باقی نہیں بچا تھا اب تک کا وقت میں نے پتہ نہیں کیسے گزار لیا تھا مگر اب جبکہ میں نے پاسپورٹ کیلئے اپلائی کر دیا تھا اور عمران ویزے کی حسن کی تیاری کر رہا تھا ایک دم ہی میری اندرونی بے قراری پڑھنے لگی میں چاہتا تھا کہ یہ درمیانی مراہی جل سے دل تہہ ہوں اور میں سروت کی تلاش میں فرنگ فرٹ مہت جاؤں عمران کے ہاتھ کی چوٹ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود شام کو سرگست چلا گیا میں بھی اس کے ساتھ تھا عمران نے موت کی جنوے میں مرسیکل چلانے کا مظاہرہ کیا اور سینکل اور فرار سے دار مسکن کی شاہین کے ساتھ عمران کی ملاقات بھی دلچسپ تھی دونوں میں زبردست نوک جوک ہوئی شاہین کو شکوا تھا کہ عمران اتنے رود اسے بتائے بظاہر غیب رہا ہے اور اس کا سیل فون بھی بند رہا ہے عمران نے ایک بار پھر بے پرکی اڑائی تمہیں بتایا تو تھا ڈارڈنگ کے دریمہ جی کی پیشکش کو ٹکرانے میرے لئے بہت مشکل ہے انہوں نے اتنی محبت سے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی ہے اگر میری عمر اسی نوے سال بھی ہوتی تو ایک بار تو ضرور سر گرم بلکہ سراسر گرم ہو جاتا اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش مری کیا مراد ہے بھئی وہی فلم کا کام فلم اندھی لڑکی میں میرا روح کافی اہم ہے ڈبلیکیٹ کے طور پر بھی کام کر رہا ایبٹ آباد میں ساتھ آٹھ روز شیوٹنگ ہوئی ہے اب لاہور میں ریمہ جی کے گھر پر آٹھ دس روز کا ایک سپیشل ہے ریمہ جی تو کہتی ہے کہ میں شیوٹنگ کے دوران ہی ان کے گھر میں رہ لوں آنے جانے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے وہ بچے گا لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا عمران نے مشورہ طلب نظروں سے شاہین کو دیکھا کیوں اچھا نہیں لگ رہا شاہین نے تنزیہ انداز میں پوچھا فلم کے ہیرو صاحب جو کافی بزرگ ہیں پہلے ہی مجھ سے کچھ خار کھا رہے ہیں اگر میں مستقل طور پر ریمہ جی کا فالچٹار مہمان بن گیا تو وہ مجھ سے میں فلم ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا ریمہ جی کہیں گی کہ میں ہی ہیرو کی جگہ لے لیں مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے سٹرپٹ کے مطابق آدھی فلم تو ریمہ جی کو موٹ سائیکل پر ہیرو کے پیچھے بیٹھے رہنا ہے اوپر سے بریکے لگانے کی مصیبت تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ بریکے لگانے سے میری بات سمجھ رہی ہونا تم میں تو پرسو ایپٹا پاتھ میں اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کر بیٹھا ہوں وہ کیسے اس ٹینٹ عباس نے مسکراتے ہوئے پچھا شاہین شرم سے سرخ ہو رہی تھی میں ہیرو صاحب کی ڈپلیکیٹ کے طور پر موٹ سائیکل کو چلا رہا تھا ریمہ جی پیچھے بیٹھن گئی تھی ہم سڑک پر جا رہے تھے اچانک آگے ایک گدی آگئی میں نے اس ڈر سے بریک نہیں لگائے کہ ریمہ جی اقب سے میرے ساتھ چمٹ جائیں گی مگر جو کچھ ہوا وہ زیادہ پورا تھا موٹ سائیکل گدی کی پچھلی ٹانگوں سے ٹھکرائی ہم دونوں کچھی زمین پر گرے ریمہ جی نیچے میں اوپر فلکل فلمی پہنستا میرے سر پر تھوڑی سی چھوٹ بھی لگی ریمہ جی تو ہس ہس کر لوٹ بوٹ ہو رہی تھی پیسے بھی بڑی بے پاک ہیں کہنے لگی عمران اس سے تو اچھا تھا کہ تو بریک ہی لگا لیتے سبردست بہت فنی شاہین نے زہر خن مسکراہت کے ساتھ کہا اور شاہین دیر یہ بات بھی کچھ ایسی غلط نہیں گئے سر پر چھوٹ لگنے سے کبھی کبھی بندے کا حافظہ وقتی طور پر خطوشد ہو جاتا ہے ایک دو منٹ کرے مجھے وقتی یاد نہیں رہا کہ ریمہ جی کی اوپر سے اٹھنا ہے ریمہ جی کو بھی شاید سب کچھ اچھا لگ رہا تھا وہ تو ڈائریکٹر صاحب پھاکے ہوئے آئے اور انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم مٹسیکل پر سے گر چکے ہیں شاہین دنکر بولی مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارا حافظہ ابھی تک متاثر ہے ریمہ وغیرہ تمہارے ساتھ تھی ہی نہیں تم اکیلے ہی گدی سے ٹکرائے اور گدی کے اوپر ہی گرے اور اس گدی کی بھو ابھی تک تمہارے کپڑوں سے اور تمہاری بھوڑا باتوں سے آ رہی ہے پھر وہ اسیسٹینٹ منیجر عباس سے مخادم عباس صاحب کل سے میں ان کے ساتھ مٹسیکل پر انٹری نہیں دوں گی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اس کے بعد وہ گھوڑی اور موم پھٹکتے ہوئے آفیس سے باہر نکل گئی او بات تو سنو یار ہیلو ہیلو عمران اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا عباس بولا اب منانے اور ماننے میں آج اون گھنٹہ تو لگے گا ہی مگر مزے کی بات یہ ہے کہ روٹنے کا جرمانہ بھی شاہین ہے دیگی اسے کسی ریسٹورنٹ میں آئس کریم کھلائے گی یا کافی شافی بلائے گی یہ تو واقعی زیادتی ہے میں نے کہا روٹنوں تو جیب بھی اپنی ہی ہلکی کرو پرسی ان دونوں کا سٹائل ہے لیکن ویسے فراخ دلیا ہیرو بھائی شاہین کے گھر والوں کا پورا خیال رکھتا ہے ابھی پچھلے دنوں اس کے چھوٹے بھائی کی مرسیکل جیم سے چوری ہو گئی عمران نے گھر میں خبر ہونے سے پہلے پہلے اسے نئی مرسیکل لے دی شاہین اور عمران کی واپسی قریباً آدھے گھنٹہ بات ہوئی شاہین کی آنکھیں سزوختیں غالباً وہ روئی ہوئی تھی اور اب پہلے سے بھی زیادہ نکھری ہوئی تھی عباس نے ٹھیکی کہا تھا عمران نے آتے ساتھی اعلان کیا اٹھو بھائی تابی آج ڈینر گھر میں ہی کرنا ہے شاہین ہمیں خانہ خند بنا کر کھلانے والی ہے یہ دیکھو چکن بھی لے آئی ہے اس نے شاہین کے پھولے وے شولڈر بیک کی طرف اشارہ کیا گھر پہنچتے ہی شاہین نے کچھن یوں سبھالا جیسے وہ اس کا اپنا کچھن ہو اندازہ ہوا کہ وہ دو چار پہلے بھی یہ کچھن استعمال کر چکی ہے اس نے اپنے بال سمیٹھ کر ریپرنٹ باندھ لیا اور آسٹی نے اڑس لی عمران اس کا ہاتھ مٹا رہا تھا تیزی سے کام کرتی ہوئی وہ دلکش نظر آتی تھی یہ بات تو آیا تھی کہ وہ عمران کو چاہتی ہے مگر عمران کے اندلونی پوزیشن کیا ہے یہ وہ خود ہی بتا سکتا تھا کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ وہ گھر کو بھی سنبھال رہی تھی بیسروں کی جادرے درست کر رہی تھی بکرے وہ برطن کچھن میں پہنچا رہی تھی اور باقی اچھار بیچھار کو درست کر رہی تھی ساتھ ساتھ وہ عمران کی گھریلوں ملازمہ کو بھی سخ سست کہتی جا رہی تھی کھانا شاندار تھا اس نے بلیک پیپر اور شاشلک بنایا تھا ساتھ میں کینگ سائز کوک تھی ریسٹوران کا سا مزہ آیا جب ہم کھانا کھا رہے تھے دروازے پر دست کرتی یہ کون بلا آٹپ کی عمران پرو پڑھایا آنے والی بلا ہی تھی عمران نے دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی میڈم نادیا کھڑی تھی ایک سادہ پوش گارڈ اس کے ہمراہ تھا جسے دروازے تک چھوڑ کر اور سجوٹ کر کے گاڑی میں واپس چلا گیا ہم نادیا کو یہاں دیکھ کر پرچکہ رہ گئے بہرحال وہ معقول حالت میں تھی یعنی نشہ نہیں کیا ہوا تھا اور لباس بھی سجھا ہوا تھا اس نے ساری زیبتن کر رکھی تھی کانوں میں ڈائمنٹ کے چھوٹے تھے دیکھو عمران کیسے شاندار وقت میں تمہیں پکڑا ہے وہ جہکی اور ناکس گڑ کر کھانے کی خوش بھولی پھر بولی لگتا ہے کہ ہنرمن ہاتھوں نے کھانا بنایا ہے ہاں اس سے ملو یہ ہے شاہی میرے ساتھ ہی کام کرتی ہے اوہو تو یہ ہے شاہی نادیا نے ہنروں کو سکوڑ کر اوہو کی طویل آواز نکالی بھئی بڑی تعریف سنی ہے تمہاری اس نے مصافیہ کیلئے شاہین کی طرف ہاتھ بڑھایا آئیے آپ ہی کھانا کھائیے شاہین نے مصافیہ کر کے دعوت دی دعوت تم کس حیثیت سے دے رہی ہو گھر والی کی حیثیت سے یا پھر گھر آئی ہوئی کی حیثیت سے امران چہکا ابھی تو گھر آئی ہوئی ہے آگے کا پتہ نہیں دراصل کرکٹ میچ کی طرح روانس کے میچ میں بھی آخری بال تک یعنی شادی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا چوڑی تو اچھی ہے نادیا مصفرائی تاہم اس مصفرہت کے پیچھے میں نے زہر کی لہر میں حسوس کی چائنیز پسند کرتی ہیں آپ شاہین نے جلدی سے پچھا بھئی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تو مجھے کچھ بھی اچھا کھانا اچھا لگے گا ویسے جو آپ کھا رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ چائنیز ہی تو ہے عمران نے کہا اچھا یہ چائنیز ہے نادیا کی لیجے کی تہہ میں گہرہ تنس تھا اس نے جیسے خاموشی کی زبان میں کہا اس جیسی عام لڑکی ایسا ہی چائنیز بنا سکتی ہے شاہین کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا روپلیٹ لینے کے بہانے جلدی سے کچھن کی طرف چلی گئی نادیا کی آمد سب کو ہی ناغوار روز لی تھی ایک بے تکلف محبول کچھے کچھے ماہول میں بدل گئی نادیا جتنی دیر وہاں موجود رہی اس کی زہر میں بجیوبی نگاہیں شاہین کا تواف کر رہی تھی لیکن لبو لہجے کے نیچے گہرائی میں تیز نشتر کسی چوبن تھی شاہین کو جلدی جانا تھا اس لیے وہ چلی گئی نادیا بھی قریباً ایک گھنٹہ وہاں موجود رہی اس نے عمران سے کہا کہ وہ راستے بھی منارے پاکستان اور بادشاہی مسجد کی رنگ برنگیں روشنیاں دیکھ کر آئی ہے وہ شہر کے اس حصے کی طرف کبھی نہیں آئی کوئی جگو کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہے عمران نے کہا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے پھر کسی دن سہی پھر کسی دن کیوں کل کیوں نہیں چلو ٹھیک ہے عمران نے ٹالنے کے لیے کہا خالباً اس کا خیال تھا کہ وہ آنے سے پہلے فرم کرے گی اور وہ کوئی بہانہ بنا دے گا مگر ہوا یہ کہ اگلے روزوں بغیر اطلاع کی ہی آدم کی عمران ابھی شیب سے واپس ہی آیا تھا اور نہا رہا تھا آج بھی نادیا نے نہایت تیمری سوٹ پہنا ہوا تھا ہاف سلیز پرے سے اس کی پاہیں چگمگا رہی تھی عمران نے پسو پیش کیا لیکن وہ اڑی رہی عمران کو جانا پڑا اس کی واپسی رات کے قریباً ڈھائی بگے گئی ظاہر ہے کہ وہ کھانا وغیرہ بھی کھا کر آئے تھے کچھ کھانا وہ پیک کروا کر بھی لائی تھی وہ کسی اونچے چائنیز ہوتل کا کھانا تھا شاید وہ میں بتانا چاہتی تھی کہ یہ ہوتا ہے چائنیز وہ بازار کی ٹوٹی پوٹی سڑک پر ناپل اونچڑھا رہی تھی پر عمران سے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ اس گھوٹن زدہ گردہ لودھ محول میں کیسے رہتے ہیں تیسے روز جب میں اور عمران پاسپورٹ دینے کے لیے مہران گاڑی پر نکلے تو بازار میں پہنچ کے تھٹک گئے بازار کی ٹوٹی ٹوٹی سڑک پر بڑی تیزی سے کاف ہو رہا تھا عمران نے ایک تھڑے کے قریب جا کر کار آہستہ کی یہاں چاچہ نظیر تایر احمد ماسٹر تاج دی وہ اس عمر کے دیگر حضرات بیٹھے تھے عمران نے ماسٹر تاج دین سے پہنچا ماسٹر جی تمہارک ہو سڑک شروع ہو گئی ماسٹر جی نے کہا تمہاری ہی مہربانی ہے پیٹا برسو تمہاری سیکٹری نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ اور وہ تمہاری سیکٹری ہے نا کون سیکٹری عمران نے کار سے اترتے ہوئے پوچھا بھئی وہی لالکار والی مسنا دیا عمران ایک لہزے کیلئے گڑ بڑایا پر سنبھل کر بولا کیا کہہ رہی تھی وہ وہی جو تم نے کہا تھا بول رہی تھی کہ عمران صاحب کی طرف سے کچھ خبری ہے برسو سے سڑک کا کام شروع ہو جائے گا اس وقت تو پورا یقین نہیں آیا مگر اب آگیا ہے تمہارے بڑے احسان ہے بیٹا ہم سب پر اب کس کی شکریہ ادا کریں ویسے تم نے کوئی دفتر وغیرہ کھولا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ سیکٹری ہاں جی کچھ ایسا ہی ہے عمران نے گول مل جواب دیا ہماری کارونی میں سیوریج کا کام شب گرو کراؤگے پتر جی سوچی نظیر نے کہا اب بجلدی ہی عمران گر پڑایا دو ہفتے کا وعدہ کیا ہے تیری سیکٹری صاحبہ نے پوری کارونی کا گندہ پانی گلیوں میں چلتا ہے تیرا یہ احسان تو ہم مر سے دم تک نہیں بھولیں گے اللہ لمبی عمر کرے تیری اور تیری سیکٹری شادیہ کی نظیر شادیہ نہیں نہ دیا ایک تو ہر لفظ کا حلیہ تباہ کر دیتا ہے رحمت نے کہا کون بیعہ کر لیتا ہے بہر نظیر نے کان پر ہاتھ دھرا ایک نوجوان نے ہنس کر کہا پاؤں قبر میں چلے گئے مگر چاچے کو آواز بیعہ وہ شادیہ وغیرہ ہی آئے گی سب ہس پڑے عمران بھی سنسی میں شریک ہوا اور پھر الجا الجا سا گاڑی میں بیٹھ گیا چند اور افراد بھی اس موقع پر آگئے اور عمران کو سلیشی نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ کیا چکر چلا رہی ہے ادلو کی پٹھی عمران اسے مقاتب ہو کر بولا لگتا ہے کہ تمہیں متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کلا وہ علاقے کی لوگوں میں نقد پیسے باتنا شکری شروع کرتے عمران نے گہری سانس لی اور ایک دم پرسکول ہو گیا چلو خلقِ خدا کا بلا ہونا چاہیے چاہے کس طرح بھی ہو وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا مگر اس کے بدلے جب وہ تم سے بلا کی طرح چمٹ جائے گی تو پھر چلو یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا کہ بلا کیسے چمٹتی ہے اتنی خوش فہمی میں نہ رہو ایسی عورتیں جب کسی مرد کو جیتنے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں تو بہت آگے نکل جاتی ہیں کتنا آگے نکلے گی بارڈر پار کر جائے گی ایسی عورتوں کے نزدیک بارڈر شاڈر نہیں ہوتا میں نے معنی خیز انداز میں کہا خوشی بس اس بات کی ہے کہ میرے گنگے یار نے اب تھوڑا تھوڑا چہکنا شروع کر دیا ہے باقی نادیا کے بارے میں پریشان ہونے کی کوشش نہ کر جگر ابتدائے عشق قہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا اسی دوران میں عمران کے فون کی بیل اور نادیا کا فون آ گیا عمران نے مجھے سنانے کیلئے موبائل کا سپیکر اون کر دیا ہیلو ڈیئر کیسے ہو نادیا نے شیری آواز میں پچھا بلکل ٹھیک کہاں جا رہے ہو بجھرہ مارکیٹ تک اور کون ہے ساتھ کوئی نہیں چینیز فون والی ہے تو بتا دو پھر فون کر دوں گی اس سے صرف سرکس میں ملاقات ہوتی ہے وہ ہر وقت ان سے چمٹی نہیں رہتی تمہارے دماغ سے تو چمٹی رہتی ہے عمران نے جواب میں کچھ نہیں کہا ہرے ناراض نہ ہو جائے نا سویٹھارٹ میں تمہارے ناراض کی گول نہیں لے سکتی تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتی ہو بہری سوری کان پکڑتی ہوں بھئی اور ہاں آج اپنے گھر کے باہر کوئی تبدیل میں حسوس کی ہے تم نے سڑک بن رہی ہے وہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کام میں نے شروع کروایا ہے تم ہی نہیں تو کروایا ہے ڈارلنگ کور میں بھی بہت کچھ کراؤں گے تم میں سچ مجھ مجھک ہے میرا بس چلے نہ تو پتہ ہے کیا کروں کیا کروں تمہاری حد اسکراہٹ کا صدقہ اتارنا شروع کر دو اسکراہٹ کا صدقہ ایک لاکھ روپیہ لافٹر کا نظرانہ دو لاکھ یوں دو چار ہفتوں میں ہی اپنی ساری مجھے تم پر لگا دو تم جو بات بات پر مجھے عبیر کبیر ہونے کا تانہ دیتے ہو تو یہ تانے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں اس کے بعد میں عام سے کپڑے پہن کر تمہارے پیچھے تمہاری پھٹیچر موٹ سیکل پر پیٹھوں گول گپے آلو چنے اور سموسے کھاؤں پورے شہر میں تمہارے ساتھ لور لور پھریں ایسے شوق بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں پھر اپنی بیوکوشی کا احساس ہوتا ہے جب تم ایسی باتیں کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا سلیم کی مود ابھی تک تمہارے ذہن پر سوار ہے میں اس کے لئے تمہارا دل کیسے صاف کر سکتی مجھے بتاؤ پلیس مجھے بتاؤ میں ہر کام کے لئے تیار ہوں تمہاری ان باتوں سے جانے والا نوٹ تو نہیں آئے گا بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا اب اس کا ذکر نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے اچھا نہیں چھیڑتی بتاؤ آج شام کیا کر رہے ہیں کچھ خاص نہیں ٹھیک ہے میں دس بجے تمہیں فون کروں گی اوکے عمران نے کہا اس سلسلہ مقضے کر دیا دو چہروں والی عورت میں نے نفرت سے کہا اسی دوران میں ایک اور کال آ گئی اس مرتبہ دوسری طرح میڈم سفورہ تھی حیلو عمران کیسے ہو وہ باوقار انداز میں بھولی بلکل ٹھیک میڈم کوئی خدمت نہیں ابھی چند دن آرام کرو کھاؤ پیو اور توانائی بحال کرو خاص طور سے اقبال کی صحت بہتر ہونی چاہیے آپ کیسی ہیں میڈم؟ عمران نے پوچھا بلکل خیریت سے اور آج کل خوش بھی ہوں میں نادیا میں کافی چینج محسوس کر رہی مجھے لگتا ہے کہ سمارے ساتھ میل جول اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈال رہا ہے بلکوھل بھی کم لے رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا تھوڑا وقت اس کیلئے نکالتے رہو جیسے آپ کا حکم میڈم نہیں بھائی یہ حکم نہیں یہ تو ایک دوستانہ درخواست ہے مجھے مارچ میں ایک ممائش دیکھنے کے لیے جاپان جانا ہے ایک ہفتے کا ٹور ہوگا میں تو چاہتیوں کہ تم نہ دیا بھی پروگرام بنا اور میرے ساتھ چلو عمران نے خاموشی اختیار کی تو وہ جلدی سے پولی یہ بھی حکم نہیں ہے درخواست ہے بھائی آرام سے سوچ لینا ایسی کوئی جلدی نہیں ہے رسمی گفتگو کے بعد میڈم نے عمران کو خدا حافظ کہا عمران گنسم تھا اس کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا اس سے اگلی رات مینور اقبال نے ایک عجیب تماشا دیکھا میڈم نادیا شام ساتھ منجے ہی آگئی اس روز عمران نے سرکت سے چھٹی تھی نادیا کا پروگرام تھا کہ وہ عمران کو کہیں باہر لے جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا باری شروع ہو گئی نادیا وہیں گھری میں ہمارے ساتھ بیٹھی رہی اس کا ڈرائیورو گارڈ ایک سرکھ ہونڈا کار میں تھے یہ گاڑی بازار سے باہر بڑی سرک پر کھڑی تھی ان دونوں حکم کے غلاموں کو ساری رات بھی گاڑی میں گزارنا پڑتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نادیا بے تقلقی سے ہمارے ساتھ گمشم کرتی رہی وہ اپنا خاص تقبرانہ انداز چھوڑ کر ہم سے گل مل جانے کی خواہش لگتی تھی شاید اس کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے درمیان شاہی کی جگہ لے سکے مگر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا نادیا لاکھ کوشش کرتی مگر اس کی باتوں سے تسنوں کی بھو آتی تھی اپنے اور عمران کے رومانس کے حوالے سے وہ ہم سے کھل کر بات کر رہی تھی اس نے بولڈ انداز میں بتایا کہ اس نے عمران کو اس پہلی رات میں ہی پسند کر لیا تھا جب وہ کوٹی میں داخل ہوا اور شیرے کے ساتھ اس کی دوخانی جھڑ ہوئی وہ اس سارے واقعی کی تفضیل مزے لے کر بیان کرتی رہی اور بتاتی رہی کہ وہ کس طرح کلوز سرکٹ ٹی وی پر اس سارے مناظر دیکھتی رہتی تھی بارش زور پکڑ گئی تو نادیا نے آئیڈیا دیا کہ کارڈ کھیلے جائیں ہم عمران کے کمرے میں کارڈ کھیلنے لگے کارڈ کھیلنے کے دوران میں ہی انکشاف ہوا کہ آج اقبال کی سالگیرہ ہے نادیا نے فونڈ ڈائیور کو اس کے سیل فون پر کال کی اور اسے کیک کلانے کا کہا آدمون گھنٹے بعد بارش میں بھیگا ہوا ڈرائیور بہت بڑا کیک اور بہت سے پارپیٹی لے کر پھونچ گیا ہم نے اقبال کی چھپیسویں سالگیرہ کا کیپ کھٹا اور ہلگولہ کیا اس دوران میں دادیا نے ایک چاپی نکالی اور اقبال کو دیتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے تمہارے لئے سالگیرہ کا توپہ ہے یہ کیا ہے جی نئی سزوکی کار وہ اجمنان سے پولی دراصل یہ امران کے لیے تھی تمہاری اور تابش کی باری بات میں آتی مگر اپنے برطرے کی وجہ سے تم نمبر لے گئے اب امران کے لیے اورا جائے گی اس پانچ لاکھ کے توفے پر ہم واقعی حیران ہوئے اقبال نے رسمی احتجاج کیا مگر وہ تو ہم سب پر بلکل ریشہ ختمی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی وہ ہر قیمت پر امران کو متاثر کرنا چاہ رہی تھی امران کو حصول جیسے اس کی توفانی مزاج کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا دس بجے کی قریب بارش اکتم شدت اخزار کر گئی کھنکوں پر پانی کے تابر طور بچھاڑے پڑنے لگی اس صورتحال میں نادیا کا پیدل چل کر دو فرلانگ کھڑی گاڑی تک جانا ممکن نہیں تھا اور وہ تو شاید کبھی یہی چاہتی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت امران کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے اس نے دو تین لمبی جماعیاں لی اور پھر مجھے آنکھ سے اشارہ کیا میں اور اقبال اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئے امران اور نادیا وہی بیٹھے کارٹ کھیلتے رہے پارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کچھ ہی دیر بعد میں بستر پر رکھنے لگا نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے اقبال نہیں ہلا کر جگایا تھا میری نظر مال کلاک پر گئی رات کا ایک بجنے والا تھا گھر چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ بدستور جاری تھا میں نے سوالے نظروں سے اقبال کا چہرہ دیکھا اس نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرکوشی کی انداز میں بولا ہاں اگرے ساتھ میں نے چبل پہنے اور اٹھا دبے پاؤں اقبال کے پیچھے چل دیا ہم بغلی دروازے سے نکلے اور گراج میں آگئے وہاں گھونکا گھر کے سائٹ والے رہداری میں پہنچے اور بارش کی پوچھاروں سے بچتے بیک یارٹ میں پہنچ گئے یہاں نیم تاریکی تھی اور اقبال کی آنکھوں میں شرارت کی چمک نظر آ رہی تھی اس نے ایک کھلکی کی باریک جھری سے آنکھ لگائی کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹ گیا اور مجھے جھری میں سے دیکھنے کا موقع دیا اندر کا منظر کوئج جو تلم تھا لمبے صوفے پر نادیا امران کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی وہ امران کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی اور زبردست رومانی پھوٹ میں دکھائی دیتی تھی پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ صوفے سے پیستی اور بڑی عداسے کالی انپر بیٹھ گئی اس نے نیم دراز ہونے کے انداز میں صوفے کے پچھلے حصے سے ٹیک لگا لی یہ کیا کر رہی ہو اوپر بیٹھو امران کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی نہیں مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے وہ بڑے ناسی امران کے گھنے کے ساتھ لگ کر بولی یہ کیا ڈراما ہے بھئی ڈراما نہیں بس مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں ابھی بھی نیچے بیٹھ چاہتا ہوں اب تم ڈراما کر رہے ہو وہ اسے روکتے ہوئے بولی وہ تھنڈی سانس لے کر رہ گیا وہ بڑے ہی جان خیز انداز میں اس کے گھنے سے لگی ہوئی تھی اس تعلق میں سب سے دمائی چیز کی جان ہی نظر آتی تھی وہ جدید تراش کی شنوار کمیس میں تھی کمیس کا گرے بان واہیات حد تک کشادہ تھا وہ اپنے بیٹھنے کے انداز سے اس کی کشادگی میں اضافہ کر رہی تھی امران نے نگاہیں ٹیوی سکریم پر جمع رکھی تھی تب میں نے ایک اور منظر دیکھا نادیہ نے بڑی آشتگی سے امران کی سفید چپر اس کے پاؤں سے علایدہ کی اور بڑی محبت بھرے انداز تھے بولے بولے اس کی پاؤں کی انگلیاں چلانے لگی اس کے تلوک کو سہلانے لگی امران نے ایک بار پھر منع کرنے کی کوشش کی مگر اس نے مسلوئی غصے سے ڈانٹ کر چھپکرا دیا اس کا یہ رویہ تاجد خیز تھا یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی لال کوٹھی کی چھوٹی میڈم تھی درجنوں ملازم اس کے اشارے کے منتظر رہتے تھے وہ کرونوں کی مالک تھی اور بڑی پہن کی وجہ سے ہی سہی مگر اس نے سوسائٹی میں ایک مقام حاصل تھا آج اس بات و بارہ کی شب میں وہ اس چھوٹے سے مکان میں بازی کر امران دانش کے قدموں میں بیٹھی تھی اور فیدویانہ انداز میں اس کے پاؤں سے ہلا رہی تھی وہ کیا شیئے تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں نے کھڑکی سے پیچھے ہٹ کر اقبال کے کان میں مطم سوگوشی کی دیکھو تم بھی دیکھنے والا سیم ہے اب اقبال نے اپنی آنکھ کھڑکی کی جھری سے لگا دی کچھ دیر دیکھتا رہا اب پیچھے ہٹ کر بولا بہت بڑی فٹے گھنی ہے یہ باری تالہ ہم نے اور ہمارے یار کو اس کے شر سے بچائے تب اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اب دیکھنے کی باری میری ہے میں نے جھری سے آنکھ لگائی اندر کا منظر بدلہ ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اب دیری صوفے پر عمران کے پہلوں میں بیٹھی تھی اس کے بال متشیر تھے چہرہ جذبات سے تم تمہا رہا تھا اس نے قمیز کے اوپر ہی سے عمران کا کندہ چھوپا پھر اس کے گریبان کے بٹن کھول کر اپنی ناک اس کے سینے پر رگڑنے لگی یہ بات آیا تھی کہ اسے عمران کی طرف سے مناسب اسپانس نہیں مل رہا تب وہ مزید آگے پڑی تو عمران اپنا سگرٹ کیس دینے کے بہانے اٹھ گیا وہ گہری سانس لے کر صوفے پر پھیل گئی وہ ناکدانہ نظروں سے عمران کا جائزہ لینے لگی عمران دوسری کھڑکی کے پاس کھڑا سگرٹ سلگا رہا تھا کیا بات ہے دیر کچھ اکڑے ہوئے لگ رہے ہو نہیں ایسی بات تو نہیں پھر کیسی بات ہے اس نے ہوش روگا انگڑائی لی عمران نے کوئی چواب نہیں دیا وہ عدا سے مسکرائی اس کی ہلکی برون آنکھوں میں نشا سے تیرنے لگا لگتا ہے شرم آ رہی ہے اس نے کہا اور ہاتھ اوپر اٹھا دیا ایک دم کمرہ تاریخ ہو گیا اس نے ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر دیا تھا عمران دوسری کھڑکی کے پاس کھڑا سگرٹ سلگا رہا تھا کیا بات ہے ڈیر کچھ اکڑے ہوئے لگ رہے ہو نہیں ایسی بات تو نہیں پھر کیسی بات ہے اس نے ہوش روگا انگڑائی لی عمران نے کوئی چواب نہیں دیا وہ عدا سے مسکرائی اس کے ہلکی برون آنکھوں میں نشا تیرنے لگا لگتا ہے شرم آ رہی ہے اس نے کہا اور ہاتھ اوپر اٹھایا ایک دم کمرہ تاریخ ہو گیا اس نے ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر دیا تھا میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا بال نے سرکوشی بھی پوچھا کیا ہوا کینچی چل گئی میں سمجھا نہیں کیا کینچی یار سین سینسر ہو گیا نا اس نے کہا اور مجھے کھیج کر واپس اپنے کمرے میں لے آیا ہم وہاں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ عمران نادیہ سے گریز کر رہا ہے مگر وہ مکمل گریز نہیں کر رہا تھا ساتھ ساتھ مجھ مصلہ فضائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا یوں لگتا تھا کہ وہ نادیہ کو اپنے آپ میں انچھا رہا ہے صرف دو تین منٹ بعد عمران کے کمرے کی لائٹ دوبارہ اون ہو گئی اکبال مذکر آیا لگتا ہے کہ چھوٹی میڈم کی دال گری نہیں میں نے تائید کی پانچ دس منٹ بعد ہم نے دیکھا کہ نادیہ واپس جانے کے لیے تیار ہے عمران نے ایک قرآنی سی برساتی اس کے لیے مغیہ کر دی تھی وہ بجی بجی سی تھی بلکہ ناراض لگتی تھی اس نے ہم سے بھی مختصر سی بات کی سبھول کر کے اس نے اپنے رحیم شہیم کارڈ کو گلالیا اس کے ساتھ وہ واپس چلی گئے اس کے جانے کے بعد اکبال بولا یار عمران پرلے درجے کے کٹھون ہو تم اس نے مجھے گاڑی کی چابی دی ہے کم از کم آج تو اسے خوش کر کے بھیجنا تھا کیسے خوش کرتا کمرے کی بدتی دو چار منٹ مزید مجھے رہنے دینی تھی زیادہ دیر اندھیرے میں رہے تو شیطان کھلگی میں سے جانتنی کی بجائے اندر کمرے میں آ جاتا ہے بڑے پہنچے ہوئے ہو تم تمہیں کیسے پتا چلا کہ شیطان کھلگی میں سے دیکھ رہا تھا اکبال نے پوچھا دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ دیکھ رہے تھے وہ مسکر آیا مجھے تو یہ جگاہ کر زبردستی لے گیا تھا یار میں نے دفاع کیا چلو کوئی بات نہیں اتنی سی شیطانی تو تم دونوں کا حق ہے اب کیا کرنے کا ارادہ ہے چھوٹی میڈم کے ساتھ کوئی فلمی قسم کا انتقام تو نہیں لینا چاہتے میں نے پکچھا عمران کا موڑب قدر بحال تھا خوشکوار لہجے میں بولا ارادہ تو ایسا ہی ہے اس کے شاہد شادی کروں گا جب یہ لال جوڑا پہن کر ہاتھوں میں مہدی لگا کر گہنوں سے لدی پھدی گھنٹلی سی بن کر مگلوں کی سیج پر بیٹھی ہوگی تو اندر آوں گا اور کہوں گا نادیا بیگم یہ سفاگ رات نہیں ہے یہ انتقام کی رات ہے آج تمہارا گھوڑ کوئی نہیں اٹھائے گا تم اس کانٹوں کی سیج پر اکیلے ہی رات گذارو گی آج کے بعد اس گھر میں تم صرف نام کی دنہر بن کر رہو گی پل پل جیو گی پل پل مرو گی اقبال بولا یار ویسے اس مشہور فلمی سین میں جو بار بار فلم آیا گیا ہے کوئی لوجک نہیں میرے خیال میں یہ تو مجبوری کا سین ہے سینسر کا ڈر ہوتا ہے اس لئے دلہ صاحب اپنے انتقام کا رکھ موڑ کر تکیہ اٹھاتے ہیں اور باہر صوفے پر جا کر لیٹ جاتے ہیں تمہارے شہی بیچارے اس لکی بھی کے شریفانہ انتقام پر موڑتے رہ جاتے ہیں تمہارے خیال میں یہ سین کیسے ہونا چاہیے امران نے سنگٹ سپلایا میں ہوتا تو اس طرح بولتا میں ہوتا تو اس طرح بولتا وہ ہو وہو فلم سٹار وہی ان مراد کے لبوں رہجے میں بولنے لگا شبانہ یہ سماغ کی رات نہیں ہے انتقام کی رات ہے ہم انتقام کا دور شروع کرنے والے ہیں لیکن جس طرح لبی چھلانگ لگانے کے لئے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اسی طرح میں پیچھے ہٹ رہا ہوں آج کی رات ہم محبت کے ساتھ گزاریں گے صبح ساڑھے ساتھ نجے سے انتقام شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ